موسیقی پاکستان میں بہت ساری سیاسی اُتھل پُتھل کے بعد بل آخر ایک نئی گارمنٹ بن گئی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے ذاتی طور پر میں اس کو پولیٹیکل کرائسس نہیں سمجھتا دنیا میں کہیں بھی ڈیموکریسی کا آپ سلسلہ دیکھ لیجئے جہاں پر بھی سٹیبل گارمنٹ یا میجورٹی گارمنٹ نہیں ہے وہاں پر اس طرح کے کرائسس ہم فیس کرتے ہیں اب پاکستان کے جو بھی اس وقت کے پریویلنگ پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں اس میں کیا ممکن ہے اس پر بات چیت ہوگی آج کی سٹریٹیجک تھنکنگ ویڈ کامران بخاری صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ روس اور یوکرین کا جو کرائسس ہے قریب دو ماہ ہو چلے ہیں اور جو شدید جنگ ہے شدید تباہی ہو چکی ہے وہ آگے کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب کامران بخاری صاحب کو ہم بات چیت شروع کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال سے کئی ہفتے تو وہاں پہ لگا مجھے گے پولیٹیکل کرائسس ہے اور واقعی وہ تھا اب ایک گورنمنٹ بن گئی ہے اور جو نئی گورنمنٹ بنی ہے وہ بھی بہرحال چونکہ میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے ان کو بھی بہت ساری دکھتیں ہوں گی اور جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے اور جو عام لوگوں کا مائن سیٹ ہے اس کے تناظر میں میں اس کو کرائسس نہیں سمجھتا یہ ایک روٹین سمجھتا ہوں آپ میری اس کومنٹری اور سوال کو کیسے لیں گے جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں بات تو آپ نے بلکل صحیح کی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ سوال ہی اٹھتا ہے پاکستان کب کرائسس میں نہیں تھا تو جب سے ہم نے ہوش سمبھالا ہے تو وہ ہمیں تو ایک آ گیا کہ ملک بڑے نازک موڑ پہ ہے یہ اب جو ہے وہ ایک کلشے بن گیا ہے پاکستان کے اندر اور سینیکل ہو چکا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ نازک موڑ پہ ہے تو لوگ اب اس کو ایک جوک کی طریقے سے لیتے ہیں تو جب آپ کا کرائسس لیول اس حد تک پہنچ جائے کہ لوگ اس میں ہیومر تلاش کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنا روٹینائز کتنا نارملائز ہو چکا ہے اور پاکستان کا یہی علمیہ ہے کہ اس وقت جو ہے نئی حکومت آ چکی ہے لیکن کرائسس بدستور جاری ہے گو کہ اس کی شدت وہ نہیں ہے جب جو ہے وہ آئین کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے اور بالخصوص عمران خان صاحب کی جانب سے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونے دے رہے تھے اور پھر جو ہے وہ جب جس دن آیا کہ کوٹ نے کہہ دیا کہ کرنا ہے اس کے بعد جو انہوں نے کیا کہ رات گے تک ڈیلے رکھا اور اس سے پہلے بھی یعنی جو کوٹ میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اپنا اس ووٹ کو روکا اور پھر غیر آئینی طریقے سے جو ہے اسیمبلیاں جو ہے وہ ڈیزولو کر دیں اور خود بھی جو ہے وہ مستعفی ہو گئے یا اپنی حکومت ختم کر دیں تو یہ اس لیول کا کرائسس نہیں ہے لیکن کرائسس کی نویت اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے اور چاہے آپ وہ داخلی حالات کو دیکھ لیں چاہے آپ اس کو یعنی سیاسی پہلو سے دیکھیں یا اقتصادی پہلو سے دیکھیں یا فورن پالسی کے لحاظ سے دیکھیں یا انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھیں معاشرتی انتشار کو لے لیں اب دیکھیں نا پولرائزیشن جو ہے میں اور آپ جو ہے وہ آف کیمرہ جو ہے ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے اور آپ ہی نے اس چیز کی طرف نشاندہی کی کہ یہ تو اب ایک پرمنٹ فیچر ہے جو یہ کرائسس چل رہا ہے اور میں اس کرائسس کی بات کر رہا ہوں جو سوسائٹل پولرائزیشن ہے کہ جہاں جو ہے ایک طرف عمران خان کے سپورٹرز ہیں اور باقی جانب دوسری پارٹیز کے سپورٹرز ہیں ایک طرف وہ ہیں جو بیسکلی کنسپیریسی تیوریز اور آئیڈیالیزم کے اوپر زیادہ زور ہے اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو تھوڑا ریالیٹی چیک دینا چاہتے ہیں یا اس میں اس کی جانب ان کا جھکاؤ ہے تو یہ تو اب میں سمجھتا ہوں ایک ایک پرمنٹ فیچر ہے اور عمران خان صاحب الیکشن تو شاید نہ جیت سکیں لیکن وہ ایک سٹریٹ پاور رہیں گے اور وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اشتیال دیتے رہیں گے ان کو ایجیٹیٹ کرنے پر کہتے رہیں گے ابھی انہوں نے ٹوٹر کے سپیس کی اوپر تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا کہ اگر جو ہے نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور ان کو بقول ان کے این آر او مل جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے کیا مانی ہیں ان کے کیونکہ آج کل سپن اتنا ہے کہ کسی بھی چیز کی ریالٹی سمجھنا جو ہے اس کے لیے خاصی دیکنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ تحریک چلائیں گے پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مطلب لوگوں کو ابھی بھی وہ جو ہے وہی چورن چٹواریں ہیں کہ امریکہ نے ان کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر اور فوج کے ساتھ مل کر یا کم از کم فوج کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا ہے بیٹھ کے تو جب آپ لوگوں کی اگنرنس پہ پلے کریں گے جب آپ جانتے ہیں کہ لوگ اگنرنس ہیں اور آپ اس کو پولٹیکلی ویپنائز کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ انتشار پھر وہ کرائیسس جو ہے وہ کہیں تھانتا پہ تو نظر نہیں آتا جی آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کرائیسس ایک روٹین بن چکا ہوا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو روٹین ہے اور جس کے بارے میں آپ نے بھی پیچھے اشارہ کیا کہ وہ کب پاکستان کے پولٹیکل منظر نامے پہ کوٹ ان کوٹ کرائیسس نہیں تھا تو یہ جو کوٹ ان کوٹ والا کرائیسس ہے یا جو کوٹ ان کوٹ والی روٹین ہے یہ آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ کچھ آئندہ سالوں میں ختم ہو سکے یا ایڈلیس کم ہو سکے دیکھیں وی لیو ان دا ہوپ اور ہوپ کے علاوہ کچھ بحثیت تجیہ نگار کے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ کچھ راستے نظر آتے ہیں اب آیا ملک اس راستے پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اور اگر چلتا ہے تو کس حد تک جاتا ہے اور کتنی رفتار سے جاتا ہے یہ تو سب دیکھنا ابھی باقی ہے لیکن راستے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی کرائیسس سے نکلنے کے لیے تو اس وقت ضرورت یہ ہے اور مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ مالی طور پہ پاکستان جو ہے وہ بالکل راک بارٹم پہ ہے اس وقت بہت ایک امرجنسی کی ضرورت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کرائیسس نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے دو مہینے کے بھی بیرلی دو مہینے کے ریزروز ہیں تاکہ آپ اپنے بلز بے کر سکیں اور جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ انقریب نظر نہیں آ رہی انقریب جو ہے کہیں سے کوئی انویسمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی مالی انداد کے راستے نہیں نظر آ رہے ماں سوہ آئی ایم ایف کے اور آئی ایم ایف کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بڑا پینفل ہوتا ہے خاص طور پہ حکمران جماعتوں کے لیے پینفل ہوتا ہے کیونکہ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑتی ہے جب بیلٹ ٹائٹنگ آپ کرتے ہیں تو عوام کو جو ہے وہ پین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور کیونکہ جو بھی حکمران جماعت ہے وہ تو الیٹس ہیں نا لیکن کم از کم یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی پین پیل ہوگی جب ان کا ووٹر پینفل ہوگا کہ اس کو جب تکلیف ہوگی تو وہ بولے گا اور پھر اس سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ الیٹس تک جو ہے اس کی بازگشت اس کا اثر اور اس کی تاثیر پہنچے گی کیونکہ ان کو ہوگا کہ بھائی ہم پولیٹیکلی انپاپلر ہو رہے ہیں کیونکہ یہی جمہوری مطلب نظام کے اندر یہی ایک طریقہ ہے نا الیٹس کو اکاؤنٹبل رول کرنے کا کہ ان کا احتساب اور عوام جو ہے ان کا بیہیوئر شیپ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ انپاپلر ہو جائیں گی ان سے ان کی حکومت چلی جائے گی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سب سے بڑا ایک کرائیسس ہے لیکن لیٹس سے کہ جو ہے کسی طریقے سے کوئی نگوسییشنز کر دیتی ہے یہ حکومت جو ابھی تشکیل میں آئی ہے اور پوری طریقے سے ابھی وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے تمام کابینا وہ اس کا خد و خال نہیں ہے گو کہ بیچتر وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ آپ جو ہے میں اسمشن یہ لے رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے بجٹ آنے والا ہے جون میں اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں مختلف ملکوں میں اور تاریخ کے مختلف دورہوں پر کہ ایک جسے کومن اینمی یا کومن اپوننٹ کو ہٹانے کے لیے یا اس کے خلاف معاذر آئی کرنے کے لیے لوگ متحد ہو جاتے ہیں بہت سارے پولٹیکل فیکشنز ایک ساتھ مل جاتے ہیں کمپرمائز کر لیتے ہیں گو کہ ان کے آپس میں بہت سارے خلافات ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں لیکن وقتی طور پر وہ مل بیٹھتے ہیں تو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو اتارنے کے لیے یہ جو باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے جو پی ڈی ایم بنایا اور اس کے ساتھ ان کو مزید آئیز ان کے آئے اور یہ ان لوگ کی اب ریپریزنٹیشن ہے اس کا بینہ میں تو کیا یہ ٹک کے بیٹھ سکیں گے کیا یہ ایک دنسلے کا ساتھ دے سکیں گے منطق یہ کہتی ہے کہ ان کو دینا چاہیے لیکن کیا وہ دیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی گارنٹی نہیں ہے کرائیسس آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی جو ہے یہ حکومت مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی ایسے اقدامات ہو جائیں جس سے مزید حالات ایک اکنومی خراب ہو جائیں اور پھر جن لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے وہی لوگ جو ان کو چھوڑ کے تو اس حکومت میں شامل ہوئے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ مل بیٹھ کے رہیں گے پھر یہ ہے کہ کب تک یہ سیٹ اپ جو ہے یہ کوئی عرضی سیٹ اپ ہے یہ پانچ سالہ جو مدت ہے اس اسیمبلی کی کیا پوری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ ڈینگل کر رہی ہے وہ اسطیفوں کو پوری طریقے سے نہ دیئے ہیں نہ وہ بیٹھتے ہیں پھر جو ہے جو صدر ہیں جن کی مطلب ایک انپوٹ ہے انفوانس ہے پالیسی میکنگ کے اندر گو کے وہ اور لیجسلیشن کے اندر پارلیمنٹ کاروائی کے اندر تو وہ بھی پرابلمز کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے پھر یہ دو اگر چلیں یہ سارے معاملے سیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اگلے الیکشن میں کیا ہوگا جب بھی وہ ہوتا ہے چھے میرے میں ہوتا ہے سال میں ہوتا ہے یا اگلے سال کے آخر میں یعنی یہ اسمبلیاں پوری مدد اپنی ختم کر دیں مکمل کر کے تو پھر ہوتے ہیں تو جب بھی ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد کس قسم کی حکومت آتی ہے پھر کیا وہ حکومت جو ہے ظاہر ہے کوئی ایک جماعت یہ میں آپ کے شوہوں میں کئی رفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت اکیلے پاکستان کو نہیں چلا سکتے تو پھر سے ایک نئی مخلوط حکومت بنانی پڑے گی اس وقت نمبر کے ان کے آتھ ہوتی ہے کہ اس کی کیا سیٹیں آتی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اب سب سے بڑا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ میں تو ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے تھے جو کہ اب وہ کن کے اعتراف بھی کر رہا ہے کہ وہ لے کے آئے تھے اور ان کو سپورٹ کیا تھا تو اب اس دفعہ نہیں ہوگا وہ تو جو جیسے کہتے ہیں جو جس کو ہم کبھی کبھی وہ اپنا بزنس کے جو ہے نا اسطلاح میں کہتے ہیں مارکٹ کریکشن تو جو کریکشن ہونا ہے یعنی ہم اس کو کہتے ہیں پرائیسز کا کریکشن ہوتا ہے کبھی ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں کبھی دیگر اور جو ہے سیکٹرز کے اندر کہ پرائیسز بہت بڑی بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے ایک نارمل لیول پہ آتی ہیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے کس حد تک ہو یعنی کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ان کے کتنے لوگ ہیں یا کیا ہے ایکچولی ووٹس میں کتنے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اور پھر سیٹیں ان کو کتنی ملتی ہیں اور کہاں ملتی ہیں تو یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ایشیوز ہیں ان سے گزرنا ہے پھر جو فورن ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بلخصوص امریکہ کے ساتھ بھارت کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے بھارت میں ابھی ہم نے دیکھا کہ شاہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ مبارک بات کا پیغام آیا تھا پردان منطری مرندر موڈی کی جانب سے اور پھر ان کو جواب میں خط لکھا شکریہ گا تو ایک خوشائن بات ہے کچھ لگتا ہے کہ وہ جو ٹیمپرچر ہے اس کو ناؤن کرنے کوشی کی جاری ہے کس حد تک جائے گا افغانستان میں طالبان جو ہیں ان کے ساتھ کشیدگی بڑھ چکی ہے اس پر بھی ہم باتچیت کر سکتے ہیں سی پیک کا کیا بنے گا تو یہ اور پھر یہ جو خلیجی ممالک کے ساتھ جو حالات میں کشیدگی تھی وہ کیا کردار ادا کریں گے تو یہ بہت سارے محلے ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there are too many moving parts here اور وہ کس کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھتا ہے ہر پارٹ کا وہ دیکھنا بھی باقی ہے لیکن راستہ ہے لیکن راستہ کٹھن ہے اور بہت زیادہ کٹھن ہے جی راستہ ہے پاکستان میں political crisis جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں ان کو کم کرنے کا مگر وہ کٹھن ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان نے جو بین القوامی ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے چاہے وہ خلیج کے ممالک ہوں چاہے بھارت ہو چاہے چین ہو اور پھر امریکہ کے خلاف تو مستقل کیمپین چل رہی ہے لیکن امریکہ کی ایک lawmaker اس وقت پاکستان میں الہان عمر جو خود امران خان جیسے ہی خیالات رکھتی ہیں میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں لیکن وہ اس وقت پاکستان میں ہیں امران خان ان سے ملے بھی ہیں after all وہ امریکن lawmaker ہیں تو اس پہ کیا صورتحال ہے کیا کمنٹری ہے چونکہ امران خان نے آپ کا کیا خیال ہے کوئی اتجاج ریکارڈ کروایا ان کے ساتھ ملاقات میں یا کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح کی بات کی ہو کی انہوں نے دیکھیں انٹیلیجنس تو نہیں ہے میرے پاس اس اسیشو پہ لیکن ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی ہو اس گفتگو میں جانے سے پہلے میں دو پوائنٹس نوٹ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان کے اندر مطلب یہ بات کر رہے ہیں پبلک ڈیبیٹ میں ہے سوشل میڈیا اور وہ ٹریڈیشنل میڈیا سے ہٹ کے بھی لوگ جو ڈسکشن چل رہا ہے تو یہ ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا آپ بدستور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ امریکہ نے اٹھایا آپ نئی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے ایک یو ایس ہاؤس اف ریپریزنیٹیوز کی حکومتی جماعت کی یعنی صدر بائیڈن کی جماعت جن کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے گے کہ بھائی یہ فون نہیں آ رہی کال نہیں کرتے ہم اور ان کو ہم نے absolutely not بھی کہا اور اب تو کھل کے آپ نے کہہ دیا کہ ان کے نام لے کے کہ بھائی وہ دیکھیں وہ ریجیم چینڈ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اب ان سے مل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں مل رہے ہیں ایک ایسے شخصے کہ جو حکومتی جماعت کا بھی ہے اور امریکہ کی ریاست کا نمائندہ ہے elected member of the house of representative ایک کانگرس مومن الہان عمر تو آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں یا تو یہ ہے جو کہ حقیقت ہے کہ کوئی ریجیم چینج نہیں ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ نے اس جھوٹ پہ قوم کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تو یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کیا کیا چھوڑ دیں اس کو کہ جو ہے وہ آپ کے ریجیم چینج کا جو میریٹیب ہے وہ سچا ہے ویسے تو جھوٹا ہے لیکن چلیں جو نا فور ارگیمنٹ سے کہہ دیں کہ ہاں بھی کچھ ہوا تھا کوئی بات ہوئی تھی تو آپ نے کیا گفتگو کی ہوگی اس پس منظر میں یعنی جب آپ مل رہے ہیں الہان عمر کے ساتھ ان کے خیالات جیسے آپ نے ذکر کیا طاہر صاحب ان سے ملتے جلتے ہیں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے تو وہ جب آئی ہیں ایک ایسے اسنا میں آئی ہیں ایک ایسے کانٹیکس میں آئی ہیں کہ جب آپ نے ایک جو ہے ریٹرک کو اتنی زیادہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے نکال دیا تو اب ایک امریکن کانگرس مومن کے ساتھ آپ کیا کہیں گے کیا آپ ان سے گیلا کریں گی کہ دیکھیں گی آپ کی حکومت نے آپ کی جماعت نے مجھے جو نا میرے خلاف سازش کی ہے اور میری حکومت کو گرا دیا اور پیسے بھی آئے مبینا طور پہ اور جو ہے وہ کیا نام ہے لاؤ میکرس کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا تو کیا آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا آپ آپ کس طریقے سے میں مطلب کہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی اس پسے منظر میں الہان عمر اور عمران خاند صاحب کے درمیان اب میں کوشش کرتا ہوں یہ بتانے کی کہ میرے نزدی کیا ڈسکشن ہوا ہوگا تو انہوں نے یہی کہا ہوگا ظاہر ہے ان کو وہ چورن تو ہی پیش کیا گیا ہوگا جو اپنے سپورٹرز کے لیے جو ڈمیسٹک پولٹیکل کنزمشن کے لیے انہوں نے رکھا ہے وہاں ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں خط آیا تھا کنسپیریسی تھی یہ ہوا ریجیم چینج تو اپنا ان سے یہی کہا ہوگا کہ جو ایکچول گفتگو ہوئی ہو تو کہ جی دیکھیں آپ کے جو ہے اسسٹن سیکریٹری اف سٹیٹ فور ساؤتھ ان سینٹرل ایجن افیرز ڈانلل لو نے یہ کہا ہمارے سفیر کو کہ حالات امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمران خان جو ہے کی اکومت ہے یہی ہے نا مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہے فوج نے دی یہی کہا مسلح فوج کی طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرح سے جو بیان آیا تھا جو پریس کانفرنس تھی اس پر بھی ہم بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بڑی ایک زبدست قسم کی پریس کانفرنس تھی اس میں بڑے انکشافات ہوئے تھے اور بہت ساری جو انہیں ہمیں ہنٹس ملی تھی کہ اب فوج کس طرف جا رہی ہے لیکن فوج نے یہ کہا کہ جی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مداخلت ہمارے اندرونی معاملات میں ہو رہی ہیں جو بھی ایک نارمل چیز ہے ہر وقت ہوتی رہتی ہے مطلب جس وقت جو ہے پاکستانی آرپیٹ کے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب تک صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے شروع میں عمران خان صاحب ابھی ان سے ملنے نہیں کہے تھے جب انہوں نے وہ ٹویٹس کی جو ہے کہ پاکستان کی اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی تو یہی ڈسکسن ہو رہا ہوگا کہ یار اس کے دورے حکومت میں تو حالات سازگار ہوتے ہو نظر نہیں آتے تو جب آپ نے یہ بات کی ہوگی تو آگے سے کیا جواب ملا ہوگا تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الہان عمر نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا پرائیوٹلی کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہوگا ہاں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بہتر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندروں میں معاملات میں مداخلت کریں یعنی دیکھیں انہوں نے بھی واپس جا کے تو کچھ بیان دینا ہے وہ یہاں کچھ بات کر کے وہاں کچھ نہیں کہہ سکتی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے وہ کیا وہ چوئیس آف ورڈز ہیں وہ کیا گفتگو ہے جو ان کو ملا ہوگا چونکہ ان کی سوچ ملتی ہے وہ بھی جو ہے وہ وہی ایک اسلامیسٹ نیریٹیو پر بلیو کرنے والی جو ہے وہ شخصیت ہیں جس طرح عمران خان صاحب ہیں اور ان کے بارے میں مشروع ہے کہ انہوں نے کھل کر انٹی سیمیٹک بیانات دیئے ہیں اور اس کے بعد سپیکر نینسی پھلوسی نے ان کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کیا بلکہ ان کے ان کا دفاع کرنے کی بھی کوشش کیا جہاں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں وہاں ان کو پروٹیکٹ بھی کیا کہ جو ہے مطلب چونکہ رپاپلکنز کی طرف سے یہاں تک کہ بہت سارے دیموکرائٹس کی جانب سے جو ہے یہ مطلب ناکمو چڑھایا گیا تھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں بیٹ کے ایک ہاؤس ممبر او جو نا جو ایلیکٹڈ افیشن ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی جب آپ کے خیالات آپ کے ورلڈ ویو ملتے جلتے ہو آپ کی کنسپیرٹوریل مائنڈ سیٹ ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے جو جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے یہ اسرائیل کی سپورٹ اس لیے ہے کہ پیسہ انوالڈ ہے ٹھیک ہے کچھ اس قسم کا بیان دیا تھا انہوں نے جس کے اوپر بہت تنازہ چھڑ گیا تھا یہاں پہ امریکہ کے اندر تو وہ لگ بگ نیریٹیو وہی ہے نا جو امران کان صاحب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بیٹھ کے جو بھی نیریٹیو کیا ہوگا گفتگو کی ہوگی اس میں اتفاق رائے بھی ہوئی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ریپریزنٹیو الہان عمر جنہوں نے واپس جانا ہے جن کو اپنی کرسی پیاری ہے جو کسی کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتی ہیں جو یہ نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی بات وہ کر جائیں جو ان کا سیاسی نقصان ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہو جائے کہ آپ ایک امریکہ کی ریپریزنٹیو ہوتے ہوئے آپ نے ایک ایسے شخص سے پہلے جا کے ملاقات کی جو ہمارے اوپر الزام یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی کوئی گفتگو نہ بھی ہو تو ایک شخص چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے مجھے نکال دیا ٹھیک ہے اور پھر ایک کانگرس ومن جا کے ان سے بات کر رہی ہیں اور یہ ایسیلف جو ہے ایک بڑی مایوب بات ہے یہ ایک سیلف بڑی آکورڈ پوزیشن ہے تو گفتگو تو اپنی جگہ پر لیکن آئی ٹھنگ گفتگو یہی ہے کہ تھوڑی بہت میٹنگ اف دا مائنڈز ہوگا لیکن اپنے الفاظ ان کے نپے تلے ہوں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ کسی قسم کی مصیبت میں آ جائیں لیکن ظاہر ہے اپنا ایز ای پولیٹیشن اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا کل پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں اور ایک ایسی پولیٹیشن جو مسلم ورلڈ کے ایشیوز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک موقع ہے نا اب صرف عمران خان صاحب سے ظاہر ملاقات نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا کہ کن کن لوگوں سے ہوئی ہے میں نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں شاید سپیکر اور اسیمبلی راجہ پرویز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کچھ کشمیر میں وہاں کے جو صدر ہیں شاید ان سے ملاقات ہوئی ہے یا وزیر آزم تو جو بھی ہے سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بکز عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملک نے ان کی حکومت نے ان کی جماعت نے مجھے اقتدار سے علیدہ کر دیا جی کافی انٹرسنگ صورتحال ہے آپ نے بیچ میں ذکر کیا پاکستانی فوج کا مزاج کس طرح بدلنا ہے وہ بھی میں بنیادی طور پر تو یہی سامیتا ہوں کہ وہ بھی ضرورت ہے اس وقت وقت کی کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن جو مائن سیٹ ہے جو ایک سٹائل ہے گورننس کا شاید ان کا بھی رات و رات نہیں بدل پائے گا کہ پاکستانی فوج کی جو مجبوریاں ہیں جو انٹرنیشنل پاکستان ضرورت سے زیادہ آئیسولیٹ ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں گورننس کا جو ان کا سٹائل ہے وہ مستقل طور پر بدلے گا یعنی نیوٹرل رہنے کا ان کا جو رویہ مستقل رہے گا یہ یہ بھی وقتی طور پر آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں یہ بڑا نوانس ایک ایشو ہے کہ وہ جو میجر جنرل افتخار بابر جو ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے جو بات کی جو گفتگو کی وہ بڑی انٹرسٹنگ بلکہ میں نے نوٹس بھی لیا تھا لیکن اس وقت وہ میرے سامنے نہیں ہیں تو میں اپنے ہاتھ یعنی حافظے سے جو ہے ان کو ریکلیکٹ کرنے کی کوش کروں گا تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کچھ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے پہلے تو جو سب سے جسے کہتے ہیں کہ جو اہم تھا کہ انہوں نے بہت ہی وصول توک طریقے سے تھا کہ مارشل لا اس ملک میں نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور تو یہ بات تو مطلب جو ہے مطلب ہم اور ہم کانسٹوشن اور جمہوریت کے ساتھ ہیں اور یہ کہا تھا ہم نے جو ہے دو سال پچھلے دو سال سے ہم اپنے کورس کریکشن کر رہے ہیں یعنی یہ وہی عرصہ ہے جس میں ان کی مسلح فاج کی قیادت بالخصوص جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کی عبران خان سے جو ایک الائنمنٹ تھی وہ وہ ایک طرح سے الہدگی جو شروع ہوئی تھی یہ اس پیریڈ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے پہلے یہ ان کی سپورٹ کی اور یہ بات جو ہے اب کچھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ایکس سروسمنز کی جو میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ تو کوئی اشائیہ دیا گیا تھا لاہور کے اندر جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہوسٹ کیا تھا تو اس میں بھی یہ بات جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کیونکہ ان سے سوال جواب ہوا کیونکہ کلیرلی ایکس سروسمنز جو ہیں وہ جنرل اپنا عمران خان صاحب کے طرف ان کا جھکاؤ ہے گو کہ ان کے بارے میں بھی بڑی وہ عمران خان صاحب کی جو انفومیشن آپریشنز کی جو ٹیم ہے جو ان کا پوری وہ مشین ہے ان کے لیے انہوں نے بکول ڈی جی آئی ایس پی آل کے ڈیپ فیک آڈیوز بنائی کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ تنقید کر رہے ہیں جنرل باجوہ پہ مسلحہ فاج کی قیادت پہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تو بہرحال وہ ایک تو یہ بات بڑی جو ہے وہ سگنفیکنس کی سگنفیکنٹ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہیں کہ جی دو سال سے ہم کوئی کوئی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کانسٹوٹوشنل بائرے کے اندر رہیں اور ہم اس میں ملوث نہ ہوں یہ چیزیں ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ کئی مہینوں سے کہ فوج نوٹرل ہونا چاہتی ہے فوج نوٹرل ہونا چاہتی ہے فوج نوٹرل ہو چکی ہے لیکن ہمیں کوئی اس کا شواہد نہیں مل رہے تھے لیکن جنرل بابر نے یہ جو بات کی اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ واقعی ایسے ہے نہ صرف یہ انہوں نے نوٹرل لفظ کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نوٹرلیٹی ہمیں جو یہ جو نوٹرل کا لفظ ہے وہ ہماری پوزیشن کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب نہیں کرتی انہوں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں جو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب اے پولیٹیکل ہیں ہم پولیٹیکس کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں دینا چاہتے یہ پولیٹیکس ہیں اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے سامنے بات مطلب سوال جواب ہو رہے تھے نا اپنا پریس کور کی طرف سے کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا تو وہ بار بار یہی کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ یہ تو جمہوریت کا ایک عام وطیرہ ہے اس میں جو ہے پولیٹیکس ہے ہوتی رہتی ہیں یہ ڈسکشنز اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں this is normal politics جو ہم اس میں involved نہیں ہوتے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے تو وہ basically ان چیزوں کو کہہ رہے تھے کہ جو ایک بڑے crisis mode میں جو جو ہو رہی ہیں گفتگو ہو رہی ہیں جو basically ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی imported حکومت ہے یا یہ ہے وہ ہاں انہوں نے دو ٹوک یہ بات کی کہ کوئی سازش نہیں ہے reject کر دیا امران خان صاحب کی بات کے claim کو کہ کوئی regime change کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا attempt تھا ہاں انہوں نے اس بات کا ضرور اطراف کیا تھا کہ ہاں ہم نے اس چیز کو مداخلت ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ضرور تصور کیا تھا کہ جب ڈانلڈ لو صاحب نے یہ کہا کہ جی جب تک امران خان صاحب کی حکومت ہے تو تب تک تو ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن اس کا بھی بڑی انہوں نے کوئی اتنا بڑا issue نہیں بنایا بیٹھ کے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا اس سے بڑا clear ہوا اور انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کھل کر یہ بات کی کہ فوج جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں آنا چاہتی this is politics politics ہم اپنے constitutional اپنا اس mandate میں رہنا چاہتے ہیں اب یہ claims ہیں آیا وہ actually کریں گے یا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا کیونکہ theoretically یہ کہنا damage control mode میں آکے یہ کہنا ایک بات ہوتی ہے لیکن جو actual practice ہوگی وہ ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کئی دفعہ اگر فرض کیجئے کہ civilian حکومت جو ہے موجودہ یعنی یہ جو جو عارضی حکومت ہے جس کو شابہ شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا جو election کے بعد جوینا تشکیل دی جائے گی اس سے جو ہے وہ کوئی ایسی policies بناتے ہیں کہ جس میں فوج جو ہے perceive کرتی ہے کہ یہ مطلب ہمارا ایسے نقصان ہو رہا ہے تو اس وقت فوج کیا کرے گی کیا وہ گفتگو کرے گی جو normal گفتگو ہوتی ہے اپنی inputs دے گی shape کرنے کی کوشش کرے گی thinking civilian کی عادت کی یا پھر یہ ہے کہ وہ پھر سے disruptive موڈ میں آ جائے گی پھر سے جو ہے وہ مطلب ایک security threat perceive کرے گی اپنے institutional interest کے حوالے سے اور کہے گی کہ نہیں یہ سیاستدان جو ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پر دباؤ ڈالیں یا ان کو ہٹائیں یا کیا کریں تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے لیکن منطق ضرور کہتا ہے طاہر صاحب جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب منطقی طور پہ تو نہیں کرنا چاہیے فوج کو کیونکہ اب جو ہے وہ کر کر کے تو دیکھیں کس موڑ پہ جو ملک پہنچا رہا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ rock bottom ہے تو the only place to go up is to go is up تو وہ اب جانے کے لیے سیاسی جو process اس کو چلنے کی ضرورت ہے بیانیے کے حد تک فوج سے یہی پتہ چل رہا ہے اور کھل کر وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑے passionately کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے constitutional process کہ ہم محافظ ہیں اور ہم ان کو protect کریں گے اور یہ ہوگا اور ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ عملی طور پر کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا اب ہم چلتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کی طرف قریب دو ماہ ہو چلے ہیں اور آپ اور میں بھی اور دنیا بھر کا میڈیا شروع میں یہی باتیں کرتا رہا کہ شاید روس کا جو جنگ کا عمل ہے یہ بہت عرصہ نہیں چلے گا اور روس کچھ اپنے مقاصل لے گا اور اس سے باہر چلا جائے گا آج میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات کہ کہیں اور جا رہی ہے روس نے اپنا فوجی کمانڈر بھی چینج کر دیا اور ہم یہ بھی سمجھتے رہے کہ وہ اپنی ایکزٹ کوئی دیکھ رہا ہے اس سے نکلنے کی صورت دیکھ رہا ہے وہ بھی مجھے اب کوئی نظر نہیں آتی مجھے تو ذاتی طور پر یہی نظر آتا ہے کہ روس بدقسمتی سے بہت حد تک یوکرین کے بہت حصوں کو تباہ کر چکا ہے جو سینکشنز لگیں ان کا اثر ضرور ہے مگر دنیا کے بہت سارے ملک اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں خود یورپین یونین گیس لے رہی ہے تو یہ جو روس اور یوکرین کا معاملہ آپ کو آج کے دن کس مرحلے میں داخل ہوتا اور آگے کیسے جاتا نظر آ رہا ہے جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں طائر صاحب کہ اب مزید حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یعنی روس اور صدف پورٹن کی جو ریاست ہے حکومت ہے وہ مزید کیا سبسٹنٹیولی حاصل کریں گے علاقہ تو وہ جو ہے مزید حاصل نہیں کر پا رہے وہ تو میدان جنگ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ علاقوں پہ قبضہ نہیں کر پا رہے علاقوں کو جیسے آپ نے ذکر کیا تباہ ضرور کر رہے ہیں یعنی انسانی جانی مالی نقصان انسانی حقوق کی پامالی خواتین کے ساتھ ریپ لوگوں کا قتل عام بچوں کے اوپر حملہ اور مطلب جو ہے انڈسکرمنٹ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی بزنسز تباہ ہو رہی ہیں لوگوں کی جانی نقصان ہو رہا ہے ہیومن ٹریجڈی کا جو ٹول ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن کیا یہ یہ حدف ہے صدر پوٹن کا میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹول ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا پریشر ماؤنٹ کریں کیونکہ ان کا جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ صدر جو زیلنسکی ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کیونکہ وہ ابھی مان نہیں رہے کیونکہ کچھ مانگیں ہیں کہ جی دونباس کے علاقے سے ہم نہیں نکلیں گے اور جو سی او اوزاب کے ساتھ دونباس سے لے تکرائمیہ تک کا علاقہ ہے وہاں سے ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کے چونے کئی دفعہ کہا چکا ہوں ان کی مانگیں آج بھی وہ ہی ہیں کچھ ہفتے ہو چلیں ہیں کہ اب کییو کی جانب سے جو جواب آرہا ہے اس مانگ کے یہ ہے کہ ہم نہیں دیں گے اور وہ پیلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کمپرمائز کرنے کے لئے تیار ہیں جنگ بندی کے لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں اور سوال اٹھتا ہے کیوں تو اس کے جواب یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کییو اور ان کے جو سپورٹرز اس قسم کی شرائط ماننے کی ضرورت ہے کہ جہاں بڑے بڑے علاقے ان کے حوالے کر دیا جائیں تو یہ کیلکلس ہے جس وجہ سے روس بھی فرسکریٹیڈ ہے تو جب فرسکریشن بڑھتی ہے تو پھر آپ ان بسکرمنٹ بمبارٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو دباؤ ڈالنا ہے ان کی منطق یہ ہے روس کی کہ زیادہ لوگ مریں گے تو اس کی کیوں پر دباؤ آئے گا بائیڈن کی اوپر دباؤ آئے گا کہ یاد جلدی یہ جنگ بند کرو یہ تو مطلب بہت ناقابل قبول لیول تک جو ہے جانی مالی نقصان ہو رہا ہے تو ان کی وہ ہے ادھر سے یہ ہے کہ روس جو ہے کمزور سمجھا دا رہا ہے کہ کمزوری اس کی بڑھے گی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل یا پرسوں کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ اسلاح فرہم کر رہا ہے اپنا یوکرین کو اور یوکرین انفورس کو تو اسی طریقے سے پولینڈ جو ہے وہ امرج کر رہا ہے ہماری انسٹیٹوٹ میں جو ہے پولینڈ کی اوپر ایک رپورٹ شائع کی کس طریقے سے اس جنگ کے بعد پولینڈ ایک بہت بڑا پلئیر بن کر سامنے آیا ہے یعنی بلیک سی سیکیورٹی اور اسٹرن یورپین سیکیورٹی کے حوالے سے اس نیٹو میمبر سٹیٹ کے حوالے سے جو جو جرمنی لی کر پار جو جرمنی اب مزید صرف اور صرف جانی مالی نقصان کر سکتے ہیں ہمیں ان کی شرائط ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ایک واشنگٹن پوسٹ میں اہم خبر چپی تھی کچھ دن پہلے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایون جنگ بندی کے بعد اب امریکہ اور اس کے مغربی ایلائز نے اور دیگر انٹرنیشنل پارٹنرز نے یہ تیہ کر لیا کہ اس ریجیم کے ساتھ روس کے ساتھ نارملائز نہیں ہوں گے ریلیشنشپ اور اس اور ان کا مقصد صرف جنگ بندی نہیں ہے ان کا مقصد جو ہے اس ریجیم کی تقدیلی ہے ڈیریکٹ نہیں یعنی کوئی وہ جنگی کاروائی کے ذریعے نہیں لیکن اب ہم واپس وہ جو پری یوکرین وار کے تعلقات تھے جس میں صدر پوٹن جو ہے ان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن ان کو مطلب ہم نے جی سیون میں بھی لے آئے ان کے ساتھ بات چیر بھی ہوتی تھی سمیٹ میٹنگ سوچ اب اب ان کو پوری طریقے سے ایک انٹرنیشنل پرائیہ کی سٹیٹس دے دیا گیا ہے ایک پرسانہ نان گریٹا گلوبالی تو وہ بھی چیز جو ہے سٹریٹیجی میں جو ہے ان کو انفارم کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر جنگ بند بھی ہو جاتی ہے لیکن we can't live with پوٹن and his ریجیم in other words ہم واپس نہیں جا سکتے ان حالات پہ کیونکہ یہ شخص اب ہم نے کچھ دن پہلے ہمارے انسٹیٹوٹ نے کازاخ ایمبسی میں ایک ایویٹ کیا تھا جہاں پہ کازاخ منسٹرز آئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ مزید سینکشنز آنے والے ہیں اپنا روس کے اوپر جو جن کا تعلق آئل این گیس کے ساتھ ہوگا فائنانشل ٹائمز نے ابھی کل ہی ایک بہت طویل ریپورٹ شائع کی ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی کہ یورپ کا انحصار روس کی نیچرل گیس پہ کم ہو سکے اور جو مطلب جو انسانی سفرنگ ہے جو دیکھی نہیں جاتی تو وہ کم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ اب ہم ایک نئی دنیا میں آ چکے ہیں کہ جہاں پر اب ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی ہے to contain رشیا and جو کہتے ہیں کہ put it back in its box جی یہ جو ایفرٹ ہے ہمیں مغربی دنیا کی طرف سے نظر آرہی ہے کہ روس کو آئیسولیٹ کیا جائے لیکن پریکٹیکلی چونکہ انحصار ہے یورپین یونین کے بہت سارے ممالک کا روس کی انرجی پر تو وہ سوشلی تو شیئی دسٹنس کر لیا کافی انہوں مگر گیس ابھی بھی لینے پہ مجبور ہیں لیکن جو ایس کی بہت ساری دنیا ہے چاہے اس کی وجوحات کچھ بھی ہوں میڈل ایس کے ممالک ہیں افریقہ کے ممالک ہیں چین ہے بھارت کے حوالے سے ابھی ٹو پلس ٹو منسٹری دارلوگ واشنگٹن میں پچھلے ہفتے ہوا تو بھارت کا موقع بھی بڑا واضح ہے اور جس پہ ٹونی برنکن نے مانا کہ بات یہ کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جتنی دیرینہ تعلقات کی نویت بھارت کی روس کے ساتھ ہے وہ کوئی رات ورات ختم ہو جائے گی اور بھارت نے بھی واضح کیا کہ ہمارا گیس کا کوئی بہت زیادہ تاجارت ان کے ساتھ نہیں ہے اسے تو کہیں زیادہ خود یورپین دنیا کی ہے لیکن ظاہر ہے ہمارا اسلاح وہاں سے بہت سار آیا اس کا ہارڈ ویر سافٹ ویر وہ سب کچھ چلتا ہے ابھی بھی تو اس سارے حالات میں روس آئیسولیٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ ایسٹن ورلڈ بہت بڑی ورلڈ ہے جی نظر آتا ہے لیکن آہ وہ رفتار ایشو رفتار ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا وہ آئیسولیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہوگا لیکن کتنی جلدی ہوگا اس کی اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بھارت یوں سے جان بیچلر کا بڑا پرومننٹ شو ہے تو اس میں بھارت کی ایشو پر ڈسکس ہوا تھا کہ بھارت کی جو ڈیپینڈنسی ہے روس کی اوپر اس کی نویت کیا ہے اور اس کے اندر تبدیلی اگر آ سکتی تو کیسے آئے گی تو شو میں میں نے یہی ذکر کیا تھا خریدہ جاتا ہے وہ روس سے خریدہ جاتا ہے ساٹھ فیصد بھارت کا اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ سوچ سے آف کر دیں کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑے دہائیوں سے اندیا نے جو ہے وہ اپنے جو پرکیورمنٹ ہے دیفنس کی اس کو ڈیورسفائی کیا ہے برطانیہ سے اسلاح خریدتا ہے فرانس سے خریدتا امریکہ سے خریدتا ہے لیکن جو بلک ہے وہ ابھی بھی روس سے آتا ہے پھر یہ ہے کہ یہ اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک تاریخ پاس منظر ہے کہ بھارت گو کے نون الائن موومنٹ کا حصہ تھا لیڈر تھا لیکن یہ بات سب کے سامنے واضح ہے کہ بھارت جو ہے وہ پرو موسکو تھا یہ میں نہیں کہ امریکہ کے خلاف کوئی معاذرائی کر رہا تھا میں خود بھی بھارت میں رہا ہوں بڑے طویل عرصہ تو لیکن بڑی جو ہے یہ بات واضح تھی کہ پاکستان کو پرو امریکن سمجھے جاتا تھا انڈیا کو پرو سوویٹ سمجھے جاتا تھا لیکن اس کے بعد بڑی تبدیلی آئی ہے لیکن اس لیول کی تبدیلی نہیں آئی کہ جو آج اگر امریکہ کہے کہ آپ برائے مہربانی اسلاح ہم سے خرید لیں اور یا ہمارے مغربی حدیف سے خرید لیں تو وہ مان جائے گا کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پلیٹ فارمز کی ملٹی جنریشنل جو ہے یہ پروسس ہے یہاں تک کہ بھارت کی انڈیجنس جو دیفنس انڈسٹری ہے اس کا بھی جو وہ کیا نام ہے جو پوری طریقے سے جو اسٹیبلش کی گئی ہے وہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے ترکی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اب روس سے وہ اس پور ہنڈرڈ لے رہے تو اب امریکہ سے وہ اسلانی لے گا اور وہ روس کے کیمپ میں چلا جائے گا یہ اخباری باتیں ہوتی ہیں یہ ایک بیانبازی کے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن نہ ترکی فلپس کر سکتا سوچ نہ ہی بھارت کر سکتا ہو کیا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو جو ہے جب یہ اس قسم کی انٹرنیشنل ریجیم بنائی جائے کہ آپ پابندیاں لگائی جائیں تو اس میں کچھ ویورز رکھے جائیں کہ کچھ ممالک جو ہیں چونکہ ان کا انحصار بہت زیادہ ہے تو ان کو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے ان سے تعاون لینا چاہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو آپ جو ہے کوئی چھوٹ ہوگی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن اس شرط پہ کہ آپ جو یہ بیسکلی شفٹ کرنا شروع کر دیں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ جو ہے اپنی ضروریات کہیں اور سے پوری کرنی شروع کریں ہم مانتے ہیں کہ یہ اچانک نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ یہ کریں کیونکہ بھارت بڑا ملک ہے اپنا سٹریٹیجک ملک ہے روس کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں امریکہ اور مغرب اور بینلو قومی برادری کو اس کی ضرورت ہے میں رکھنا نہ ڈالے تو اس وجہ سے میں سمجھ ہوں یہ ہوگا اور اس کی ایک پریسیڈنٹس بھی ہے کہ جب ایران پہ وہاں انتظامیہ نے کرپلنگ سینکشنز لگائے تھے جس کے بعد وہ نوکلئر ڈیل آئی تھی مجبور ہوگئے تھے وہ پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ اوباما انتظامیہ نے تمام جو انٹرنیشنل آئیز تھے ان کو منا لیا تھا کہ آپ جو خام تیل کی جو ایران سے وہ کام کر دیں تو اس میں کچھ لوگوں نے تو بلکل مند کر دی لیکن بھارت کا مجھے یاد ہے کہ کچھ ویورز بھی تھے تو ویورز جو ہے وہ ایک اچھا ایک میکنزم ہے کہ اگر آپ فیل فور کو کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنے جو پارٹنرز ہیں آپ ان کو کہتے ہیں اچھا یا ان کو چھوٹ دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے آپ کو چھوٹ دی ہے آپ برائی مربانی آہستہ آہستہ کر کے تو بھارتی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم امریکہ کو ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے ہم خود مختار ہیں پاکستان نہیں ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بھارت یہ امریکہ کے لئے احسان نہیں کرے گا بھارت یہ اپنے اوپر احسان کرے گا کیونکہ حالات دنیا کے تبدیل ہو رہے دنیا کے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور ملک اور قومیں جنہوں نے آگے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ ان تبدیلیوں کو امبریس کرتے چین کر رہا ہے اب چین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی اب امریکہ کو چین اور روس کا جو ایک بلاک ہے اس کے بہت بڑا چیلنج کا سامنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا چین جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھے گا وہ مطلب وہ اگر روس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے یا وہ کچھ ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ اپنے پیر پر کل ہڑا مار رہا ہے یا مجبور کہ اس سے ہمارا نقصان ہو اور وہ اپنا ایک ایسا نہیں کہ وہ روس کو چھوڑ دیں گے جہاں ان کو نظر آئے گا کہ روس کا ساتھ دینے سے بہت بڑا نقصان ہوگا اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو ریاستیں کرتی رہتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ایسٹرن ممالک ہیں اس میں چلتے چلتے خلیجی ممالک کا بھی ذکر کر دیا جائے وہاں سے بھی کچھ خبریں بہت گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب چونکہ بائیڈل انتظامیہ سے بہت نالا ہیں انہوں نے روس کا ساتھ دے رہے ہیں اور تیل کی جنتیں کم کرنے کے لئے پروڈکشن نہیں بڑھا رہے دیکھیں ان کے بھی مفادات ہیں ان کے مفادات ایران سے جو رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ڈیل بنائے گا ایران ان کے اوپر ہو جائے تو وہ مفاد ہے اگر امریکہ اس مفاد میں ان کے تحفظات ہیں ان کو کسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روس کا ساتھ دوں گا وہ روس کا ساتھ مجبوری میں دے رہے ہیں اور میں اس کو ساتھ دینا بھی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ وہ اپنے مفادات کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جب تک ان کے مفادات پورے ہونے کے لیے کوئی اور راستہ ان کے سامنے نہ آ جائے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب کافی بھرپور انداز میں گفتگو رہی ہم نے دونوں صورتحالوں کے حوالے سے بات چیت کی بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی بات چیت سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی سٹریجک تنکنگ with کامران بخاری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ کانٹیبیوٹ کے یعنی ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں کانٹیبیوٹ